اسلام علیکم ایوریون آج ایک اور ویلوگ کے ساتھ آگئے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج ہو گئیں گے چھے روزے پورے اور آج کی سیری اور افٹار کے ساتھ تو یہ ہے ہمارے پانچوے روزے کے کھلنے کے بعد ہم گئے تھے بزار کمیڈر پر میں گئی تھی پیٹھے پیٹھے ہمارے اسپینڈ کا موڈ بنا کے چلو مکارین چلتے ہیں تو زیادہ مارکٹیں نہیں کھلی ہوئی بندی تھا تقریباً اتنی زیادہ شاپ نہیں کھلی ہوئی تھی اور دو چار شاپ کھلی ہوئی تھی مگر ہمیں یہاں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا مجھے کچھ بھی قسن نہیں آیا پرائز بھی لگے ہوئے تھے پندرہ سو دو ہزار بتیس سو تیتیس سو کے سب بارے قسم نہیں آیا اور جو ہوتا ہے ہماری جو ہے سہری ہے آج چھتے روزے کی ماشاء اللہ سے اور اللہ تعالی ہم سب کی خیر و حافیت سے رمضان گھروا ہے اللہ تعالی سب کو اپنے افضرمان میں رکھے تو جی آج ہم بنا رہے ہیں چھتی سہری میں شنواری کڑھائی بچوں کی پرمائش تھی مجھبن کی پرمائش تھی کہ آج جو ہے بیگم کڑھائی گوش بنا لیا جائے تو یہ بہت آسان طریقے سے بنتا ہے اور بہت سمپل بنتا ہے اور دو سے تین چیزیں ڈلتی ہیں اس میں کوئی زیادہ مسالے وغیرہ کچھ بھی آئیڈ نہیں کرنے پڑتے ویسے اس کی جو ہے اگر پوری ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہو تو میں نے اس کی پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی پہلے بنا کے ڈالی ہے شنواری کڑھائی کی اور جب تک تھوڑے سے ہمارے ٹیمارٹر سوفٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کا چھلکہ اتار گئے اور بڑی مزے دار بن کے یہ تیار ہوتی ہے اور میرے گھر میں تقریباً سب کو بہت پسند رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اور یہ چھلکے میں نے اتارنا شروع کر دی ہیں اور جی یہ ماشاءاللہ سے بہی بڑی اچھی بنتی ہے گھر میں اور آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے میرا رمضان تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزر رہا ہے اور میرے جو ویور سبسکرائبر جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور میری جو ہے سبسکرائبر ابھی تک تو بہت ہی کم ہے کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں اپنی کوشش جاری ہے باقی اللہ کی مرضی ہے یہ ہے کہ میرا یہ شوق بھی ہے تو میں اپنا شوق پورا کر رہی ہے میرے ہزبنڈ مجھے کسی چیز سے روک کر رہی ہے وہ کہتا ہے تم اپنا جو ہے جو شوق ہے وہ پورا کر رہا ہے یہ میرا شوق ہے اور میں اس کو پورا کر رہا ہوں جب جیس دن یہ شوق قتم ہو جائے گا شاہد اس دن میں ویلوگ بنانا بھی چھوڑ دوں تو ہماری جو ہے کڑھائی بن کر تیار ہو رہی ہے اور کافی حد تک جو ہے سالن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں کاری مرچ نے اے پی değil علیه ان نہیں کیا سند سے کوئی بھی outdated کاری مرچ amusing جو hayır جائے کیا آپ کے مثالوں میں جائے اور کاری مرچ صرف جائے لگا ہماری سیری هنا 구�را نہیں کیا اور آج کا لابو پتہ ہے گیس نہیں ہوتی گیس کھولتی ہے سیری میں تین بجے تو ہم اپنا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ تین بجے گئی ہے رات کے تین ساڑھے تین ہو رہے ہیں تو میں کھڑی ہو گئی تھی بنانے کے لیے بنا کے رکھ دیا تھا اور جب سیری کا ٹائم ہوا تو پھر میں آگئی تھی روٹیاں بنانے تو روٹیاں بھی ہیں میں نے گھرمی بنائی جلدیل دی پٹا پٹ روٹیاں بنائی ساڑھے تین کا ٹائم ہو چکا تھا اور کیونکہ بچوں کو جو ہے صبح جوپ پہ جانا ہوتا ہے ہزبنڈ کو بھی جوپ پہ جانا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو نین بھی آ رہی ہوتی ہے آج کل پتہ نہیں بھی پہلے تو ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم تو سو کے اٹھتے تھے اور سیری وغیرہ بڑی بہنیں ہماری بناتی تھی اور ہمیں اٹھایا کرتی تھی اور اب تو ایسا محل بن گیا کہ سیری تک جاگتے ہیں نماز پڑھ کے پر سو جاتے ہیں سب کی روٹین ہے چاہے کسی کو کام پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے میری تو بہت سمجھ سے بہار ہیں یہ ساری چیزیں ہماری تو پہلے جو ہم نے بچپن میں رمضان گزارے ہیں مطلب اپنی کے گھر میں تو سردی کے تھے یا گرمی کے تھے جو بھی رمضان گزارے ہیں سو کے اٹھتے تھے پھر سیری کرتے تھے بڑی باجی ہماری بڑی آپی آپی تو میری دکال کر گئی ہیں مگر آپ ہی ہماری سہری بنایا کرتی ہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ اٹھا کرتے تھے مگر اب تو پوری سہری جاگ رہے ہوتے ہیں اور سہری ہو گئی ہے ہماری ریڈی پہلے جیسی باتیں نہیں رہی ہیں بلکل محل چینج ہو چکا ہے پوری رات جاگنا سارا دن سونا تو اسی لیے گھروں میں سے خیر و برکت بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ جو صبح صبح کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہم تک سو رہے ہوتے ہیں اور جو سامنے کا ٹائم ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تو جی افتار کا ٹائم ہو گیا اور آج ہم بنا رہے ہیں میکرونی تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے سامان منگا لیا تھا اور یہ سامان آلو پیاز بھی ختم ہو چکے تھے ہمارے ہر دنیا پہ دینا اور میکرونی کو لے آئے دیکھ لو اور تھوڑا سا چکن میرے گھر میں رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی گھوٹیا کر لی ہیں تو میں آج میکرونی کی تیاری کر رہی ہوں افتاری میں اور یہ ساری میں نے جو ہے ہری سبزی جو رکھی ہوئی ہے کٹنگ کر لی تھی بنگو بھی شملا میرچ گاجر اور آلو کے پکوڑے بھی ہم بنائیں گے آج کچھ الگ طریقے سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی ایک یوٹیوب پہ ہی تو ٹرائی کریں گے کیسے بنیں گے کیسے نہیں فیلحال تو ہم میکرونی بناتے ہیں میکرونی کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ افتاری میں جو ہے ٹائم بہت کم ہے اور آج ہماری کیا اس کی سوڑا بیل سے آئی ہے ریکھ دین میں جائے جاتی ہیں مگر ساڑھے تین بج گئے تھے گیس نہیں آئی تھی تو تقریب میں یہ آئی ہے چار بجے کے ٹائم ہمیں کام کرنے میں تیر ہو گئی ویسے میں نے کٹنگ وڈنگ کر کے سب چیزیں ریڈی کر کے رکھ لی تھی جو میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں کس طرح سے بناتی میکرونی ہوئی ہے ہماری ویڈ اور جی یہ دیکھیں گے میں نے چھان لی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ آپس میں چپ کے نہیں اس میں جب تک ہم کیا پانی جالتے ہیں تو اور سارا دن بس ایسی رمضان میں جو ہے ہم لوگوں کا مسروح حجر جاتا ہے میرا تو گھر کے کام بہت سارے ہوتے ہیں جب اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہیں سارے کام ہم کرنے ہوتے ہیں جبکہ آدھے سے زیادہ کام میں سیری میں کر کے نمٹا کے سوچ جاتی ہوں مگر یہ کہ سپائی وغیرہ دوبارہ جب تک نہیں کرو تو گھر فریش نہیں لگتا صبح اٹھنے کے بعد جب تک میں گھر کی سپائی نہیں کرتی مجھے بالکل بھی مسا نہیں آتا ہے تو جی میکرونی کے لیے ہم نے چکن ڈال دیا تھا کڑھائی میں اور اب ہم نے ڈال دیا ہے لساندرک پیسٹ اچھا اسی کڑھائی میں مجھے پکوڑے بنانا ہوئے تو اس کو مجھے خالی بھی کرنا ہے تو میں جلدیل دیس میں بنا رہی ہوں اور لساندرک پیسٹ میں اس میں شامل کر دیا تھا اس کے بعد میں نے چھوڑے سے دو ٹیمارٹر اس کے رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی میں اس میں ڈال دیں گے میں نے ٹیمارٹر کیچپ نہیں ڈالا ہے میں نے ٹیمارٹر گھر میں کیسے ہوئے تھا اور میں نے دیا تھوڑا سا پانے ہم چکن کو گلائیں گے میرا سارا وقت ہے گھر کے کام اور مسروحیات میں گزر جاتا اور جب مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے روزے کے بعد مطلب افتاری کے بعد تو پھر میں کبھی اپنی امی کے گھر چلی جاتا ہوں کبھی خاص کے گھر یا پھر بزار وغیرہ نکل جاتا ہوں اچھا یہ میں مسالہ لے کر آئی ہوئی تھی میکرونی مسالہ ہے پورا تو یہ بنا بنایا میں لائی ہوئی تھی تو یہ میں نے سمیٹ کر دیا ہے یہ میں لائی تھی اپنے ہزبنڈ کے ساتھ جا کے کہاں سے لائی تھی بولڈن مارکٹ گئی تھی میں ان کے ساتھ لی کر آئی تھی مجھے یاد نہیں رہتا ہے تو وہاں پہ کون کون سی مارکٹ میں اور یہ ساری میں نے ڈال دی ہیں ساری سبزیاں اور یہ ہماری میکرونی بہت مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اس طرح سے اچھا پہلے میں جو ہے میں اس میں ٹیمارٹر وغیرہ پیسکے نہیں ڈال دی تو میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا ممہ آپ اس میں ٹیمارٹر پیسکے ڈالیں بہت مزیدار بنتی ہے کیونکہ وہ میری جو بیٹی کی نانت ہے ماشاءاللہ سبو بہت اچھا چھتے کھانے تیار کرتی ہے تو کہنے لگے ممہ آپ ایسے بنائیں بہت اچھی بنائیں کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے اور جب میں نے اس طرح کی طریقے سے بنائی تو ہماری میکرونی بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی اور آخر میں میں نے اس میں مائنیز ملا دیا کیونکہ مائنیز ہماری دھر میں کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے مگر میں نے کیسے ملا دیا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے جس کو پتا چلتا تو وہ نہیں کہا تھا پھر اسی وجہ سے میں نے کچن میں پہلے ہی پورے کڑھائی کے اندر مکس کر دیا ہے مائنیز یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری میکرونی ہو گئی ہے پھر ان کے ریڈی ماشاءاللہ سے اور پھر ساری میں نے بنایا ہے کیونکہ یہ ہمارے کھر میں بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے اور جو بچ جاتی ہے وہ افتار کے بعد چلتے ہی پھٹے چلتے ہی پھٹے چلتے ہی پھٹے چلتے ہی پھٹے چلتے ہی رہتا ہی پھٹے چلتے ہی پھٹے چلتے ہی پھٹے چلتے ہی میکرونی ہو گئی اور آج ہم بنا رہے ہیں نئے طریقے سے پھٹے چلتے ہی کیونکہ میں نے دیکھئے یہ یوٹیوب پہ ریسپی دیکھی دی ترائی کرتے ہیں کیسے بنیں گے کیسے نہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اس میں ہم نے ڈالا ہے کون فلاور اور دو چمچ بیسن اور پسا ہوا کوٹے ہوئی مرچ اور نمک ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اور تھوڑا سا میں نے اس میں ملایا تھا چکن پورٹر بھی اور ایک عدد انڈا ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے اس میں ہم کوئی پانی وقیرہ نہیں ملائیں گے دیکھتے ہیں کیسا بن کے تیار ہوگا ریڈی کرتے ہیں اس کو ہم ہم نے اس کو ہمیں ڈالا ہے مجھے تو بڑی مشکل ہو رہی تو اس کو بنانے میں بند گئے ہیں دیکھتے ہیں کیسا پلیور آئے گا کیسا ذائق آئے گا میں نے اس میں ڈالا ہے پانی وقیرہ نہیں ملایا اس میں بھول بھی بیسن اور کون فلور بھی بیسن کے میں نے دو چمچ ڈالے تھا یہ کون فلور کا ایک چمچ ڈالے تھا اور یہ بند کر ریڈی ہو گئے ہیں ایک دم تو کافی کرسپی ہیں ویسے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے چپسی بنائی ہے مگر نے ان کو جوڑ دیا ہے آپ اس میں ملا آکے میرا بیٹا بھی بول رہا تھا ماما اس کو الگ الگ ہی بنا لیتی آپ چپس بنا لیتی تو یہ پکوڑوں کی شیف دی ہے فیلحال تو اور افتار کا ٹائم ہو گیا ہے دسترخان ہمارا لگ گیا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہی سپیشل پکوڑے ہیں ہمارے وقت پورا دسترخان ہمیں ریڈی کر دیا ہے اور دسترخان پر شربت مزید نہیں آتا تو آج کا اگر آپ کو ویلوگ پسند آئے تو لائک کیجئے سسکرائب پیجئے دعا و میں یاد رکھئے جزاکاللہ اللہ حافظ